بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی ویڈیو میں ہم نے کچھ انسلین کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات فراہم کی تھی اس ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ انسلین کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور یہ کیسے لگائے جاتی ہے اور اس کی مقدار یا خوراک کتنی ہونی چاہیے انسلین کی تو ویسے بہت سی اقسام ہے لیکن ہمارے ہاں جو بہت کومن انسلینز استعمال ہوتی ہیں وہ دو یا تین قسم کی ہیں ایک انسلین جس کو ریگلر انسلین کہتے ہیں جو بلکل پانی کی طرح ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے دوسری طرح کی انسلین جس کو ستر تیس سیونٹی تھرٹی انسلین یہاں بہت سی برینڈ نیم کے ساتھ آتی ہے وہ نسبتاً دودیا کلر کی انسلین ہوتی ہے اور تیسری قسم کی انسلین جو عموماً پین میں ہوتی ہے یا باقی انسلین بھی پین میں آ سکتی ہے لیکن تیسری قسم کی انسلین بھی پانی کی طرح ہوتی ہے جو کہ لونگ ایکٹنگ ہوتی ہے اور وہ دن میں ایک تفاہ لگائی جا سکتی ہے لہٰذا انسلین کی ان اقسام میں سے کسی مریض کے لیے کون سی رجیم یا کون سی انسلین بہتر ہے اس کا فیصلہ آپ کے فیزیشن ہی کر سکتے ہیں ظاہر ہے وہ جب یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو انسلین کی ضرورت ہے تو کچھ بنیادی چیزوں کو مد نظر رکھیں گے مثلاً آپ کا وزن آپ کے جسم میں گلوکوز کی مقدار یا ایچ بی ایون سی کا لیول اس کے علاوہ آپ کی روز مرہ زندگی کے معمولات آپ کے خوراک کا طریقہ ورزش یا آپ کی عمر یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھ کے انسلین کی قسم کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے تو جس قسم کے انسلین ڈیسائیڈ ہو پھر اس کے لگانے کے اوقاتکار بھی بتائی جاتے ہیں مثال کے طور پہ اگر ریگلر انسلین ایڈوائز کی جائے تو ریگلر انسلین ہر کھانے کے بعد مثلاً اگر آپ صبح و دپہر و رات کا کھانا کھاتے ہیں تو اس کے تقریباً پانچ سے دس منٹ پہلے وہ انسلین لگائی جاتی ہے عمومی طور پہ سیونٹی تھرٹی انسلین کا استعمال ایز ای فرس لائن انسلین بہت زیادہ کیا جاتا ہے یہ اس انسلین کی قسم میں بنیادی طور پہ دو قسم کی انسلینز ہوتی ہیں ان میں کچھ انسلین جو فوری طور پہ شگر کو کنٹرول کرتی ہے اور دوسری انسلین جو تقریباً دس سے بارہ گھنٹے شگر کو کنٹرول کرتی ہے لہٰذا اگر ستر تیس انسلین آپ کا ایڈوائز کی جائے تو وہ دو ٹائم لگائے جاتی ہے ایک صبح ناشتے سے پہلے اور ایک رات کو کھانے سے پہلے تیسری قسم کی انسلین جو کہ تھوڑی لانگ ایکٹنگ انسلین ہے وہ تقریب جس کو لیویمر یا لینٹس کے نام سے ہمارے ہاں دستیاب ہے اس کو دن میں ایک ہی دفعہ لگانا کافی ہوتا ہے اور وہ عموماً رات کے ٹائم ہی ایڈوائز کی جاتی ہے یاد رکھئے کہ انسلین صرف جلد میں ہی لگتی ہے سبکوٹینیس اور اس کے لگانے کے کچھ مقصود جگہیں ہیں اس کے علاوہ اگر اس کو لگائیں گے تو یا تو یہ جذب نہیں ہوگی یا یہ بہت جلدی جذب ہو جائے گی جس کے وجہ سے شگر کی مقدار فوری طور پر کم یا زیادہ ہو سکتی ہے سب سے بہترین جگہ آپ کا پیٹ ہے پیٹ میں آپ ناف کے آگے پیچھے انسلین کا انجیکشن لگا سکتے ہیں ہر انجیکشن روزانہ مختلف جگہ پر لگائیں بلکہ کوئی ایک ترتیب رکھ لیں کہ آپ ناف کے ارد کے انجیکشن روزانہ جگہ اس کی تبدیل کرتے رہیں اس کے علاوہ جو آپ کے پنڈلی یعنی تھائی کا باہر کا حصہ ہے وہاں پر لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا ہپ کا حصہ جہاں پر مسل ہے وہاں لگا سکتے ہیں یا بازو کا اوپر کا حصہ ہے وہاں پر لگا سکتے ہیں کچھ مریضوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بازو یا ٹانگ پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جگہیں بالکل ریکمینڈٹ نہیں ہیں کیونکہ یہاں کی جلد بہت پتلی ہوتی ہے اور چربی کی جو تیہ بہت ہی کام ہوتی ہے لہٰذا اس میں انسلین کا جذب ہونا ممکن نہیں ہے یاد رکھئے کہ انسلین ایک انتہائی مفید دوائی ہے اور اس کا استعمال کا طریقہ اگر سیکھ لیا جائے تو مختلف بیماریوں سے بچاتی ہے انسلین کو فریج میں سٹور کیا جاتا ہے تاکہ وہ ٹھیک رہیں اگر یہ بہت ہی تھنڈی یا بہت ہی گرم جگہ پر رکھی جائے تو یہ کچھ عرصے میں خراب ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ ایک وائل کھولیں تو اس کو اٹھائیس دن کے اندر ضرور استعمال کریں اس کے بعد یہ انسلین نکارہ ہو جاتی ہے جن لوگوں کے پاس فریج نہیں ہے وہ گھڑے کے اندر یا کسی تھنڈے پانی میں سائے دار جگہ پر رکھ سکتے ہیں جب آپ ٹریول کریں یا کہیں آپ کا آنا جانا ہو تو انسلین کو ساتھ لے جانے کے لیے برف کا استعمال اور برف ساتھ رکھیں تاکہ اس کا ٹیمپریچر منٹین رہے چونکہ اگر زیادہ گرمی میں آپ انسلین رکھیں گے تو وہ ڈینیچر یعنی خراب ہو جائے گی اور بہوجود انجیکشن لگانے کے آپ کی شگر کنٹرولیں ہی ہوگی دودھیہ کلر کی انسلین جب بھی استعمال کریں تو اس کا وائل لے کے اس کو پہلے اچھی طرح ہاتھوں کے درمیان میں مس لے تاکہ اس کے اندر جو انسلین ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تاکہ لگانے سے پہلے یا لگانے کے بعد جلد کو صاف کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اور عمومی طور پر آئیڈیلی ایک انجیکشن ایک سرنج سے ایک انجیکشن یا ایک نیڈل سے ایک انجیکشن ہی لگایا جا سکتا ہے لیکن چونکہ مہنگائی کا دور ہے افورڈیبیلٹیز کے ایشیوز ہیں تو جب تک وہ نیڈل یا سرنج درد نہ کرے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں چند انجیکشن کے لیے انسلین کی انجیکشن کی جگہ تبدیل کر دینی چاہیے چونکہ اگر تبدیل نہیں کریں گے تو وہ جگہ خراب ہونے کے خطرہ ہوتا ہے اور وہاں سے بھی پھر انسلین کے جذب ہونے کی مقدار یا کم ہو جاتی ہے یا زیادہ ہو جاتی ہے انسلین کے بارے میں کسی قسم کی اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ